اسلام علیکم نہام کلاس آپ لوگوں نے سائنس کا سبق نمبر چار کرنا ہے سوال نمبر نو اس کا کرنا ہے ورزش ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی سوال نمبر نائن ہے آپ کا نو کے ورزش کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہے پیج نمبر ففٹی ٹو پر اس کا انسر ہے ورزش اور صحت ورزش آپ خود اکیلے میں کریں یا گروہ کی صورت میں ایک خوشکن عمل ہے ورزش جسم کی لچک کو برقرار رکھتی ہے اور اس لچک کی وجہ سے پٹے اور جوڑ کی چاہو سے محفوظ رہتے ہیں جب مضبوط ہوں گے جب پٹے مضبوط ہوں گے تو انسان زیادہ زور والے کام سر انجام دے سکتا ہے مضبوط پٹے نہ صرف روز مرہ زندگی میں ہمیں مقلق سخت کام کرنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ وہ ہماری ہڈیوں اور جوڑوں کو بھی سہارا فرام کرتے ہیں ورزش پٹھوں کو مضبوط بنانے میں اہم گردار ادا کرتی ہے ورزش بعض لوگوں جو ورزش نہیں کرتے لیکن بہت زیادہ کھاتے ہیں ان میں گزہ سے حاصل ہونے والے فالتو انرجی فیٹ کی شکل میں ان کے جسم میں زخیرہ ہو جاتی اور وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں ورزش موٹاپے سے بچنے کا باہی ذریعہ ہے کیونکہ خوراک کے حاصل ہونے والی فالتو انرجی کو جلانے میں مدد دے دی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ورزش بہت اہم ہے اس سے آپ کے پٹھیں مضبوط ہیں جاتے ہیں آپ کے جسم متوازن رہتا ہے آپ جو اچھے سرگرمیاں بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں اپنی زندگی کی اور جو لوگ ورزش نہیں کرتے اور کھاتے ہیں وہ لوگ موٹے ہو جاتے ہیں فیٹ جمع ہو جاتے ہیں ان کے جسم میں اور اگر ہم ورزش کرتے ہیں تو وہ فیٹ ہمارے جسم سے ریموو ہو سکتی ہے یعنی کہ ہٹ سکتی ہے اس کے بعد ہر انسان ورزش کر سکتا ہے کسی بھی عمر کا کیوں نہ ہو کوئی بھی انسان کسی بھی عمر میں ہو اسے ورزش کرنی چاہیے اور وہ کر سکتا ہے مگر دل کی بیماریوں میں مقتلع لوگ اور ضیابتیس ضیابتیس کہتے ہیں جو شگر کی بیماری ہو جاتی ہے کہ مریض کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ورزش کرنی چاہیے جن لوگوں کو بیماریاں ہو جاتی ہیں دل کی بیماری یا شگر کی بیماری انہیں تو خاص طور پر ورزش کرنی چاہیے مسلمان نماز سے طبیعہ اور روحانی فوائد حاصل کرتے ہیں نماز پڑھنے کے دوران ورزش کے نتیجے میں جسم کا قریباً ہر ایک مسئل حرکت کرتا ہے ہمارے اسلام میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم لوگ جو نماز کے دوران رکو میں جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں اس سے ہمارے جسم میں ورزش ہو رہی ہے نیچرلی ایک ورزش ہوتی ہے نماز کی ادائیگی کہ دوران پٹھوں کا میٹابولزم بڑھ جانے کی وجہ سے ان کی انرجی کی ضروریات بھی بڑھ جاتی ہیں ہم لوگ جب ورزش کرتے ہیں نماز کے دوران جب نماز پڑھ رہتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں تو پھر ہمارے جو پٹھے ہیں وہ بھی حرکت کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا میٹابولزم بٹھ جاتا ہے آپ کی وجہ سے اپنا میٹابولزم جوinguém ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اور ہمارے لئے وہ ظروری بھی ہے اس سے ہمیں انرجی کی ضرورت پڑتی ہے اس سے ہمارا ہم دائجیشن ہماری اچھی ہو جاتی ہے فوڈ کی ہم مزید فوڈ کھا سکتے ہیں تو یہ تھا ورزش کے بارے میں کہ آپ کی صحت کے لئے بہت ضروری ہے یہ آپ لوگوں نے کرنا ٹوپک